اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان کامرہ نشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں فارٹی نائن نیوز کا خاص پروگرام بولتا سور آج گورنمنٹ نے تمام سکولز کو جو اپریشنل کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج پرائیمری سیکشن کو بھی مکمل طور پر حکومتی ایس اوپیز کے ساتھ کھول دیا گیا ہے حکومت نے جہاں پہ سکول اور کالوجیز کو مکمل طور پر اپریشنل کر دیا ہے وہیں پہ کچھ ایس اوپیز کا بھی متعارف کروایا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں الائٹ سکول چونیا کیمپس میں جہاں پہ واک تھو گیٹ سینٹائزر اور اس کے علاوہ ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے سٹاف موجود ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر ایس اوپیز ہے اس میں ماسک ہے یا جو دیگر سارے انتظامات ہیں وہ مکمل طور پر جو پورے کیے جا رہے ہیں اور سکولز میں بچوں کی تعدادہ جو ہے وہ آج معمول سے زیادہ ہے جو تمام حاضری جو ہے ہنڈر پرسنٹ آج یہاں پہ آئی ہوئی ہے بچے بڑی خوشی خوشی کے ساتھ سکول آ رہے ہیں اس وقت ہم کچھ بچوں سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ موجود الائٹ سکول چونیا کیمپس کی پرنسپل سے بھی بات کریں گے اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پہ کون کون سے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پر جو بچوں کو جو تعلیم کا سلسلہ آج شروع ہوا ہے وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں لیے چلتے ہیں آپ کو الائٹ سکول چونیا کیمپس جی اس وقت ہم موجود ہیں کیمپس میں میرے ساتھ موجود ہیں میس آئیشہ آنم چودری پرنسپل الائٹ سکول چونیا کیمپس میم سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے اس حوالے سے آپ کا کیا گیا سر آلموس سات ماہ بعد بچے جو ہیں وہ سکول میں آئے ہیں ڈیفنیٹلی ایک بہت ہی اچھا ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے کہ سات ماہ ایک ہم بہت ہی بڑی جنگ لڑکے بچوں کو واپس سکول لے کے آئے ہیں ایک بہت بڑی بیماری کو ہم نے ہرایا ہے الحمدللہ اللہ کا خاص کرم رہا ہے پاکستان کے اوپر تو سات ماہ بعد ڈیفنیٹلی جب سکول میں بچے پہنچے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوشائن چیز ہے ایس او پیز کے حوالے سے الائٹ سکول چونیا کیمپس میں کس طرح کے انتظامات کیے گئے بائی دگریز آف اللہ علمائٹی ایس یویل ہر دفعہ الائٹ سکول باقیوں سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرتا ہے سٹی میں تحصیل چونیا میں فرسٹ سکول پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا ہوگا جنہوں نے سینٹائزر گیٹ جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے فکس کیا ہے سکول میں وارک تھرو گیٹ کے ساتھ سینٹائزر گیٹ جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہے تاکہ بچوں کو یا انتظامیہ کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو بچے ہی نہیں بلکہ ان کے بیگز ان کے شوز کوئی ساری چیزیں جو ہے وہ سینٹائز ہو کر اندر آئیں ہم نے باؤن کیا ہے تمام پیرنٹس کو کہ بچے ماسک پہن کے آئیں وارٹر بوٹل اپنی ساتھ لے کے آئیں لنچ باکس لے کے آئیں تاکہ بچوں کی ماکسیمم گیادرنگ جو ہے وہ اسے کم کیا جائے بچوں کی شیرنگ جو ہے وہ کم ہو جائے کینٹین کو ہم نے آف کر دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جتنی بھی ایس او پیس کا ہمیں کہا گیا تھا اس کو ہم نے ماکسیمم جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر دیا ہے کوشش کی ہے کہ ہم دوبارہ کوئی بھی ایسی چیز نہ کریں کہ انفورچونیٹ سیچویشن ہمیں دوبارہ فیس کرنی پڑے ہمارے لیے بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے بچوں کی صحت ہے تو ہم ہیں سماجی فاصلہ اور اس کے علاوہ کلاس رومز کا جو آپ نے سکیجول کس طرح سے بنایا ہے کہ سماجی فاصلہ بھی برقرار رہے اور اس کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جو ہے جی کلاسیز ڈیفنیٹلی نورمل ڈیز میں تو کلاسیز میں بچے تھرٹی ٹو سٹوڈنٹس بھی ہر سیکشن میں ہوتے ہیں لیکن اس حساب سے پھر سوشل ڈسٹنسنگ میں پرابلم آتا ہے تو ہم نے اس وقت کلاسیز میں آل موسٹ ٹونٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پر کلاس بٹھائے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ میں مینیموم تھری ٹو فیٹ کا ڈسٹنس رکھا ہے آلٹرنیٹیو ڈیز میں کلاسیز کو مینٹین کیا ہے کہ بچوں کی جو سٹڈی ہے وہ بھی ڈسٹوڈ نہ ہو اور جو ہم ایکچول چاہ رہے ہیں کہ جو ڈسٹنس ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی مینٹین رہے ہیں بہت شکریہ مس آئیشہ آنم چودری ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بچے کچھ فیملی میمبر اور اس کے علاوہ سٹراف بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی میں اپنے بچوں کو چھوڑ چونے میں چھوڑنے آیا ہوں ماشاءاللہ آکے انتظام دیکھا ہے اچھا انتظام ہے سنیٹائزر وغیرہ اور بچوں کے ٹمپریچر وغیرہ چیک ہو رہا ہے فی بچے گا انہوں نے چیکنگ کر کے جانے جاتے ہیں اچھا انتظام ہے میں ویسے متمن ہوں بچوں کے لیانے سے یہ ہونا بھی چاہیے ہمیں اچھا لگ رہے ہیں بچوں کا ہاں دوبارہ سے سکول اوپن ہوئے اور یہاں پر ایلائیڈ سکول میں بچوں کو لے کر بلکل پورا ایسو پیس کا انتظام ہے اور ہر چیز کا تیارت کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیر کی جا رہی ہے اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بچے ہمارے سیف ہیں اور ہم بلکل متنمین ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ایلائیڈ سکول چونیا کے گلز کیمپس میں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ سٹاف اور کچھ بچے موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ تعلیمی سلسلے کا جو دوبارہ شروع ہوا ہے انہیں کس طرح سے لگ رہا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ ٹیچرز بھی موجود ہیں اسلام علیکم ایک لمبے عرصے کے بعد آج سکول مکمل طور پر آپریشنل ہو چکے ہیں آپ کس نظر سے اس ساری ایکٹیوٹی ہوئے ہیں الحمدللہ سر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ سکول کی جو رونک ہے دوبارہ سے بحال ہو گئے ایک لمبے عرصے کے بعد تو سکول کھولنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے گھروں میں کالز پیرنٹس کو کیے کہ وہ بچوں کو ایس او پیس پہ عمل کروا کہ سکول میں بھیجے بچوں کا ماسک کا یوز کرنا بہت ضروری ان کو کہا گیا ہے سانیٹائزر کا استعمال بتایا گیا ہے اس کے علاوہ بچے لنچ باکس گھر سے لے کے آئیں گے اور پاکٹ منی ہے جو پیرنٹس ان کو نہیں دے گے وارٹر بوٹل کا ان کو کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہر بچہ اپنی انفرادی چیزیں ساتھ لے کے آئے گا وہ دوسرے بچے سے نہیں لے گا سماجی جو فاصلہ کہہ سکنے ہیں اس کا خاص طرح پر خیار رکھا گیا ہے کہ ہر بچہ گروپنگ میں ایک تو جھونڈ کی صورت میں یا گروپ کی صورت میں کھڑا نہیں ہوگا ان کے دنمیان ہے جو فاصلہ ہوگا ہے اس کے علاوہ کینٹین پہ جانے سے گریس کیا گیا ہے بچوں کو بتایا گیا ہے کہ ان دنوں جب تک کرونا سے مکمل طور پر ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے کینٹین پہ جانے سے گریس کریں گے اور اپنا لنج بوکس سے جو کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہے وہ گھر سے لے گائیں گے ہم بہت عرصے کے بعد سکول آئے مجھے سکول آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے پڑھائی کا بہت زیادہ برڈن تھا آن لائن کلاسیر میں ابھی سٹیڈی ہو رہی ہے لیکن جب ہم سکول آئے تو آن لائن بہت اچھی طرح سٹیڈی کروائی ہے ہمارے سکول میں اسوپیز کا بہت اچھا انتظام ہوئے سر موچے بہت اچھا لگ رہا ہے سکول میں آ کر اور ہمیں اتے دنوں بعد سکول میں آئے تو ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور ہم نے اتے دنوں بعد ٹیچرز کو دیکھا اور ہمیں بہت مزا آیا سکول آئے کے بہت اچھا لگ رہا ہے کافی دربا سکول آئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے now the all schools of panzhab have been opened and now I am in allied school chunia campus here students are studying and here is also adopt the sops of the government of the panjab government of panjab announced the sops for the students and the teacher and now I am in allied school chunia campus I have a teacher to introduce the schools and also tell us what is the basic necessary and the basic sop adopt by the allied school chunia campus first of all thank you so much in this pandemic situation of covid-19 whereas different schools are facing different challenges with respect to health issues academic issues and the incomplete curriculum slavers government finally announced a smart slavers which is has been implemented in our school and after that with respect to health accordance government announced the sops which is outstanding for example the social distancing the mask wearing of the students and the doors that has been implemented on the entrance these are the much progressive steps that has been taken by the government of panjab and really we appreciate it because we have short duration and in this short duration the implementation of sops in all across different schools of panjab it's really appreciable what is the basic steps doing by the allied school actually we deal a thorough study of sops that was issued by the government of and we have to do a job and according to this we the the replacements of doors and the sanitized doors and after that the mask wearing polices and finally we have established a department that is called health accordance department and the performance of this department to analyze and judge the health conditions and the followings of sops in our schools we are maintaining the social distancing we we are forbidding the students for the hand for the handshaking and these kinds of policies and maintaining the social distance in our classes and maintaining the social distance in our classes sanitization is most compulsory on the school level as well as on the individual level sanitization must be compulsory for each and every student and on the other hand we are also delivering the introductory introductory lectures to our students so that we can motivate them to pursue the sops given by the government thank you now the teachers said that here is a lot of sops adopted by the school and also the student maintain the social distancing and also wear the mask to protect their self the teachers they work with their сок preço exaspergy as well as the teacher then we work with their teachers and also work with the support of sops all we are constantly trying to support our who will continue to support our school year again specials those who won't get did it ساتھ ان کی صحت سب سے ضروری ہے حکومتی ایسو پیز کے مطابق یہاں پہ واک تھرو گیٹ اس کے علاوہ سینٹائزر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماس اور دیگر جتنے بھی ایسو پیز ہیں ان کو سٹرکٹلی فالو کیا جا رہا ہے تاکہ بچوں کی صحت کو یقینی بنایا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے یہاں پہ والدین کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ایک خوش آئین عمل ہے کہ حکومت پنجاب نے دوبارہ سکولز کو اوپن کر دیا ہے جس کے بعد جو بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا وہ اب مکمل کیا جا سکے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ